بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیارے پہلے بھائی میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیاریت سے ہوئی اور دعا کرتی ہوں کہ لیے پاس ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھیں اور سلامت رکھیں آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے کی ہوں بہت خود پیارا ہے یہ عمل کسی کی درخواست پر پیش کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ کہ میرے بہت خود اچھے سسکرائبر ہیں انہوں نے کہا کہ روحوں سے ملاقات کرنے کا کوئی ایسا عمل بتائیں تاکہ ہم اپنے پیاروں سے مل سکیں ان سے بات کر سکیں کہ دل کو سکون نہیں آتا آج اسی کے بارے میں بات کی جائے گی آپ کو جو عمر بتایا جائے گا وہ آپ کریں انشاءاللہ جو آپ سے دور جا چکے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں وہ دوگ عمل کریں جو ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں جو بھی چاہتا ہے خواب میں کسی اپنے پیارے کی روح سے ملاقات ہو جائے تو یا پھر غائب کا حال دریافت کرنا ہو یہ ایک ایسا عمل میں آج بتاؤں گی جس سے آپ غائب کا حال خزانوں کا پتہ لگانا یا اس طرح کے الحام جو ہوتے ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے بقائدہ آپ کو پتہ لگا کرے گا کہ کہاں پر کیا چیز پشیدہ ہے کون کون سے اللہ کی رحمتیں کس کس جگہ پر اللہ کی کرم سے ہیں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ واقع نے فرمایا کہ انسان کی اشرف المخلوقات کی تیسری آنکھ ٹھیک ہے اس سے بچو کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ میرے نور سے دیکھتا ہے ٹھیک ہے اس میں کسی بھی قسم کا تو بنا ازباللہ کوئی جھوٹ یا کوئی اس قسم کا وہم نہ پانا کریں کیونکہ جب انسان کے حجاب یہ پردے اور روحانیت مکمل ہوتی ہے اور جب وہ ملیات میں کامیاب ہونے لگتا ہے تو یہ بھی اللہ پاک کے فیض ہی سے ہوتا ہے تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ انسان جو فیض حاصل کرنا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے ہے تو انسان مطلب پہ جب اس کے بات نہیں آنکے پردے ہٹتے ہیں تو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو آج آپ نے جو میں امت بتاؤں گی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اجازت عام ہے ٹھیک ہے تو لازم ہے کہ پیر کے روزے یعنی یہ جیسے کہ پیر کا دین آتا ہے تو روزہ رکھیں تو کم از کم کوشش کریں کہ وہ نوچندی پیر ہو لیے تو پھر کوئی سا بھی پیر آپ مطلب کہ منتخب کر سکتے ہو رات کو آپ نے وضو کرنا ہے روزہ رکھیں اور وضو کریں وضو کر کے آپ نے رات کو سونا ہے ٹھیک ہے سو رہیں پھر صبح و منگل کے روز تلو آفتاب سے پہلے ان آیاتیں مبارکہ کو غلاب کے عرق اور زافران سے آپ نے لکھ کر کپڑے میں سبس رنگ کے کپڑے میں لپیٹ دینی ہے ٹھیک ہے اس کو ایسے خوشبو بھی لگا دیں زافران اور غلاب سے وہ سیاہی تیار کریں تو پھر وہ ایک یلو سے کلر کی ہو جو زافران کی جو سیاہی ہوتی ہے تو پھر وہ آپ نے سبز رنگ کے کپڑے کے اندر ریشم کے کپڑے سبز رنگ کے کپڑے کے اندر آپ نے بند کر کے آپ نے آیاتیں مبارکہ رکھ لے رہی ہیں ٹھیک ہے آیات سکرین پر چلا دی گئی ہیں وہاں سے آپ نوٹ کرتے ہیں پھر اس کپڑے کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے تکیے کی نیچے آپ رکھ لیں ایک چھوٹا سا نوٹ میں آپ کو بتاؤں گے کہ اگر آپ امبر ادو کی دھونی دے کر اگر آپ اس کو رکھتے ہو یا ڈبی میں بند کر لیتے ہو اور ایسی جگہ رکھیں جہاں کسی کی نظر نہ پڑے اور دھوب اور چاندنی یعنی کہ دھوب اور چاند کی روشنی بھی اس کو نہ مطلب کے لگے ٹھیک ہے پھر بودھ کی رات عشاء کی نماز کے بعد دعا کا اس قدر ورد کریں کہ پڑھتے پڑھتے نہیں دا جائیں دعا جو ہے سکرین پر چل رہی ہے وہ بھی آپ وہاں سے بہت سانی لکھ سکتے ہیں یا علی موقع سے لے کر آپ نے شہین قدیر تک آپ نے یہ دعا آپ نے اچھی طریقے سے یاد کر لیں ٹھیک ہے اس کے بودے آپ نے یہ پڑھنے کیا نہیں ہے اسی رات خدا رب العزت نے اگر چاہا تو تمام حال آپ کو معلوم ہو جائے گا جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں بے شک آپ روحوں کو بلانے کے لیے کر رہے ہو یا پھر خزانوں کے لیے یا کوئی ایسی برکت دیکھنے کے لیے ایسا نظارہ دیکھنے کے لیے یہ اللہ واقعی کرم سے آپ تک جو ہے اللہ کی جنور کی روشنی آپ تک پہنچ جائے گی کیونکہ بہت پیارا عمل ہے ضرور کیجئے گا اور دیکھیں اگر ایک دن میں آپ کا حال جو ہے معلوم ہو جاتا ہے پھر تو عمل بند کر دیں پھر جب آپ کرو گے تب انشاءاللہ آپ کو اللہ باقیس کا فیض آپ کو دیں گے ورنہ بودھ کو روزہ رکھ لیں پھر جمعی رات کے شب یہی عمل کریں پھر بھی کام نہ ہو تو جمعی رات ایک مطور رات ہوتی ہے جمعی رات کو روزہ رکھ کر جمعی کے شب کریں تو انشاءاللہ ضرور ہر معلوم ہو جائے گا اس میں پریشان ہونے کی بلکل بھی کوئی بات نہیں ہے ایک دفعہ ضروری عمل کیجئے گا آپ کو پسند آئے گا اسی کے ساتھ جو آپ کو میں نے روحوں کو کہا تھا جو کپڑا اپنے سبس جیسے میں نے کہا تھا کہ ترقیہ کے نیچے آپ رکھ لو اگر آپ نے روحوں اسے ملاقات کرنی ہے اپنے عزیزوں سے یا کہ اس کو یاد کرتے کرتے سوچو یقین مانے کہ الحمدلینا پہلی رات میں گزرتی تو خواب میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں آپ کے دل کو سکون آتا ہے بہت پیار آمد ہے ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اب تک اگر آپ نے مارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جندی سے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ ایسے نایاب امیلات آپ کے ساتھ شیئر کیجئے اور جو اگر آپ نے کوئی جیسے یہ کسی بہن نے ہم سے گزارش کی تھی میرے سسکرائب میں سے دیں تو آپ بھی ہم سے کوئی ایسا عمل پوچ سکتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے لیکن شریعت کے لحاظ میں رہ کر اور بالکل بھی اس میں ایسا عمل پوچ سکتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ سے جو میرے ویڈیو ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی کہ بہت سے ایسے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ جو لوگ استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی پریشانیوں کے لئے یا روحانیت یعنی روحانی علاج کے لئے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جیسا کہ آپ پر کسی نے جادو گیا ہو یا جادو کے جو ہیں اثرات ہو آپ کا کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو کاروبار کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ نے کسی کے پاس جانا ہو نوکری کے لئے تو آپ کی نوکری نہ لگ رہی ہو کاروباری بندش یعنی پھر اگر آپ کا کوئی ہزبینڈ کا مسئلہ ہے یا وائف کا مسئلہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ جو ہیں ہم سے سخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی الحمدللہ اسلامی طریقے سے جو بھی ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا ساتھ میں کچھ نقش ویر آپ کو دیے جائیں گے جس سے آپ کی برپور مدد بھی کی جائے گی حسن کی کہیں شادی وغیرہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے رشتے دار ہی ہوں یا آنا نہیں چاہتے یا بیٹیوں کی شادی کے مسئلے کے لیے بہنوں کی شادی کے مسئلے کے لیے بھائی کی شادی کے مسئلے کے لیے بیماری ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کی بیماری ہو کوئی پریشانی ہو گھر میں رزق کی تنگی ہو کاروبار چلتا نہ ہو چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو کاروباری بندش ہو کوئی طلاق کا مسئلہ ہو بیرونی ملک میں رکاوٹ کا کوئی مسئلہ ہو میں کہتی ہوں کسی بھی قسم آپ کو مسئلہ ہو تو ضرور استخارے سے مدد لیں استخارہ آپ کو کروانا چاہیے اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ کر تو میرے نظرے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹرز بھی ہیں تو اگر آپ کوئی میڈیسن لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر ہم آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں یعنی کہ ہم مریض کی حفاظت بھی کرتے ہیں لیکن آپ دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا طلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے طلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں ہو جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے شادیوں کا مسئلہ ہے رشتے نہ ملنے کا مسئلہ ہے شوہر کی پریشانی ہے یا بیوی کی پریشانی ہے جادو ہے جادو کی پہچان نہیں ہو رہی جادو کس قسم کا کسی نے بری نظر لگا دی ہے نظر بد لگی ہے بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلہ ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے نافرمان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندیش ہو جاتی ہے تو جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ بھی اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اور مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جادو کی وجہ سے کہ آپ کے گھر میں غربت آگی ہے اور رزق بند ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے دشمن اگر کوئی پریشان کرتا ہے یہاں تک کہ آپ کو قتل و غارت تک آ جاتا ہے اس سے نجات کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کالے جادو کی فوئی جو ہے نقش قرآن پا کے نقش سے تو مدد کی جاتی ہے اس کا طریقہ آپ کو مکمل سمجھایا جائے گا اس طرح آپ کریں گے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا جادو ہو آپ ایک تو تحفظ میں رہیں گے اور کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا بسلہ نہیں ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں ترہ ترہ کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جسے یا سے کوئی جادو ہو گیا کالا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا بچیوں کے رشتوں کو بلوک کر دیا جاتا ہے سٹاپ کر دیا جاتا ہے اولاد کا نہ ہونا جس میں سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے شوہر کا بیوی کا بہت سے مسئلے ہوتے ہیں بچوں کے بیماریوں کے بخار کے تکلیف کے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں تو ساتھ میں جو آپ جیسا کہ مسیبتیں جو اتنی زیادہ تکلیف میں میرے بہن بھائی ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں جو کسی سے مدد نہیں لے سکتے خاص کر میری وہ بہنیں ان کے لیے یہ میں نے دوبارہ سے ریکارڈنگ آپ تک پنچائیے کہ پلیز میری بہنیں ہیں جو بہت پریشان حال ہیں گھروں میں تکلیف میں ہیں تو پلیز ہم سے رابطہ کریں اللہ پاک ہی ہے جو سب کی مدد کرنے والے ہیں طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اکس دعا دعا بھی مانگی جاتی ہے تو تھوڑا بہت اس میں شرک ہو جاتا ہے تو کوشش کریں شرک کی کوئی دعا بھی نہ ہو انشاءاللہ پوری آپ کی مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ جس قسم کا بھی کام آپ کروائیں گے اس کا مکمل طور انشاءاللہ ضرور ہوگا کامیابی اگر آپ کو کسی جیسا کہ آپ کہیں جاتے ہو ویزا پرابلم ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے بچوں کے رشتے میں ہوتی ہے یا کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں یا کسی کو دینے ہوتے ہیں یا کوئی دکان آپ نے لی ہوتی ہے تو وہ نہیں چل رہی ہوتی یا آپ کی آفیس میں کام کر رہے ہو تو آپ کی پروچ نہیں ہو رہی ہوتی یعنی آپ بلند نہیں ہو رہے ہوتے آپ کسی بھی پریشانی میں اسی میں مقتلع ہے تو ضرور عابطہ کریں جادو انشاءاللہ الحمدللہ فوراں ختم ہو جائے گا اگر کوئی آپ کو نظر بد لگی ہے یا قصر ہے یا اثر ہے اس کا بھی ماشاءاللہ بھرپور علاج کیا جاتا ہے آپ پلیز رابطہ کریں اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے کوئی چیز جو ہے میں کہتی ہوں اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو آپ کی حفاظت کر سکے یا آپ کو اس مسئلے کے لئے بھی مسئلے کا حل بتا سکے اور دعائیں تو رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا کہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ہم ہمارے مقدر لکھ دیا گئے ہیں ہماری اچھائی برائی لکھ دی گئے ہیں تو پھر ہم اللہ پاک سے دعا کیوں کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے تیرے ہی نصیب میں شاید لکھا ہو کہ دعا سے تیری تقدیر بدلنے ہو تیرے نصیب بدلنے ہو تو دعا مانگنا بہت ضروری ہوتی ہے تو اس سخارہ بھی دعا ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ جو ہے کبھی میرا نہیں خیال کہ کسی کو اچھے طریقے سے اس سخارہ کا نہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی زیر زبر کی بھی غلطی ہو جاتی ہے دعا میں بھی کوئی ایسی چیز مانگ رہے تھے جس میں شرک ہوتا ہے تو اس چیز سے بھی ہمیں جو اچھے جو عالم ہیں یا جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے سخارہ بغیرہ کروانا چاہتے ہیں تو یہ بھی چھوٹی سی آپ سے گزارش تھی اگر آپ اس قسم کے مسئلے میں یا پریشانی میں مبتلا ہے تو ضرور رابطہ کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور جو بھی میرے نیو سسکرائبر ہیں تو ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ بھی کروانا چاہتے ہیں تو پلیز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور بالکل رائٹ ہو بالکل بھی اس میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو تاکہ ہمیں جب ہم اس سخارہ بغیرہ کرے تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا تو وہ ہمیں یاد لکھے گا اللہ حافظ